اسلام علیکم دوستو ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بروقت پہنچتی رہیں میں سیڑھیاں پھلانگتا پورسرار کوٹھڑی کے ٹیلے سے اتر کر درختوں کی طرف بھاگنے لگا اس میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ یہ کوٹھڑی آسیب زیادہ تھی اور وہاں کسی چڑیل کا بسے رہا تھا ضرور یہ وہی چڑیل تھی جس کو میں نے تالاب میں نہاتے ہوئے دیکھا تھا میں بارش میں دوڑتا جا رہا تھا بارش اور رات کا اندھیرہ میرا راستہ روک رہا تھا اور میں بار بار جھاڑیوں میں علجتا مگر میں برابر دوڑ رہا تھا میں تالاب کے پاس نکل آیا میرے کپڑے ایک بار پھر بارش میں شرابور ہو رہے تھے میں تالاب کے پہلو سے ہوتا ہوا دوسری طرف چلا گیا میرا سانس پھول گیا تھا میں دوڑنے کی بجائے تیز تیز چل رہا تھا کافی دور نکل آنے کے بعد ایک گنجان درخت کے نیچے بے دم سا ہو کر بیٹھ گیا یہاں میں بارش سے تھوڑا بہت محفوظ ہو گیا تھا جب سانس ذرا نارمل ہوا تو سامنے والے درختوں کی طرف دیکھا مجھے یقین سا تھا کہ جس مسجد کی مجھے تلاش ہے وہ ان درختوں کی طرف ہی ہے میں اٹھا اور بارش کی پروہ کیے بغیر چلنے لگا تھوڑی سی کھلی جگہ آ گئی اندھیرے میں مجھے اتنا ضرور نظر آنے لگا تھا کہ میں سمت درست رکھ سکوں یہاں انچی انچی گھاس ہو گئی ہوئی تھی بارش کی بوچھاڑیں پڑ رہی تھی کھلی جگہ ختم ہوئی تو ایک بار پھر درخت شروع ہو گئے میرے پاؤں کے نیچے زمین سخت ہونے لگی تھی یہ پتریلہ علاقہ تھا اندھیرے اور بارش میں درختوں کے دھندلے دھندلے خاکے سے نظر آ رہے تھے خوش قسمتی سے بارش ایک دم رک گئی بانس کی بار شاید کھیتوں کے کنارے کنارے لگی ہوئی تھی مگر اندھیرے میں مجھے کھیت دکھائی نہیں دے رہے تھے تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک بارہ آ گیا میں بارے میں گز گیا بارے کی چھت اور دیواریں بانس کی بنی ہوئی تھی یہاں مویشی ہونے چاہیے تھے مگر بارہ بلکل خالی تھا مجھے جنگل میں سانس لینے کی محفوظ جگہ ضرور مل گئی تھی زمین پر سوکی گھاس کی دو تین دھیریاں لگی تھی میں ایک دھیری کے پاس بیٹھ گیا اپنی قمیز اتار کر نشوڑ کر دوبارہ پہنی یہ جگہ اچھی تھی میں نے سوچا کہ یہاں باقی رات بیٹھا رہوں گا اور جب صبح ہوگی تو مسجد کی تلاش میں چل پڑوں گا رات کے اندھیرے میں مسجد تلاش کرنا مشکل کام تھا جبکہ مجھے اس کے محل وقوع کا بھی علم نہیں تھا بارے کی فضاء میں ہلکی ہلکی گرمہ ہٹ تھی گھاس بھی میرے نیچے سوکی تھی میں گھاس پر ٹانگیں سمیٹ کر لیٹ گیا گیلی قمیز اور گیلی پتلون کی وجہ سے مجھے سردی لگ رہی تھی مگر آہستہ آہستہ میرا جسم گرم ہوتا گیا اور پھر نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی اچانک میری آنکھ کھل گئی مجھے کسی چھونٹی نے بڑے زور سے کاتا تھا میں اپنی پندلی کو زور زور سے ملتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ آسمان پر بادلوں کے پیچھے صبح کا اجالہ جھلکنے لگا تھا بارش بھی بدستور رکی ہوئی تھی میں باڑے سے باہر نکل آیا باہر ایک چھوٹا سا راستہ شمال مشرق کی طرف چلا گیا تھا میں اس پر چلنے لگا میرا خیال تھا کہ اگر یہاں مویشیوں کا باڑا بنا ہوا ہے تو آگے کوئی نہ کوئی گاؤں ضرور ہوگا مگر گاؤں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا دن کا اجالہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا تھا تار کے انچے انچے چھتروں والے درخت چاروں طرف کھڑے تھے کچھا رستہ کچھ دور جا کر درختوں کے ایک زخیرے میں داخل ہو گیا ان درختوں میں سے رات کی بارش کا پانی ابھی تک ٹپک رہا تھا جب میں درختوں کے زخیرے سے باہر آیا تو بائیں جوانے مجھے ایک چار دیواری دکھائی تھی چار دیواری کے قریب گیا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک مسجد ہے دیواروں کے کونوں پر چھوٹی چھوٹی برجیاں بنی ہوئی تھی مسجد کا دروازہ غائب تھا میں نے اتمنان کا سانس لیا آخر میں اس مسجد کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا مسجد کا سہن زیادہ اونچا تھا میں نے جودے اتار کر ایک طرف رکھ دیئے مسجد کے سہن کے آگے صرف ایک برامدہ سا بنا ہوا تھا جس کی چھت پر دیوار کے ساتھ ایک سیڑی جاتی تھی برامدے کے فرش پر دو چار ناریل کی پرانی چٹائیاں بچی ہوئی تھی کونے میں ایک چوبچہ تھا جو پانی سے بھرا ہوا تھا یہاں مجھے دو نفل ادا کرنے تھے مجھے پیاس بھی لگ رہی تھی اور بھوک بھی لگ رہی تھی میں نے چوبچے کے پاس بیٹھ کر پانی چلو میں لے کر اور غور سے دیکھا پانی شفاف تھا میں نے ایک گھونٹ پیا پانی میٹھا تھا پانی پینے کے بعد میں نے وضو کیا اور پھر برامدے میں چھت کے نیچے جا کر دو نفل ادا کیے اور ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا مانگی کہ میں جس نیک مقصد کو لے کر بمبئی سے چلا ہوں وہ مجھے اس مقصد میں کامیاب کرے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیر کر میں چٹائی پر ہی قبلہ روح ہو کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ عملی والے مقصد کے مجذوب نے مجھے یہاں دو نفل ادا کرنے کی جو ہدایت کی تھی تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی مسلحت ہوگی اب میں وہاں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ وہ مسلحت کیا ہو سکتی ہے اس وقت دن کا اجالہ چاروں طرف پھیل چکا تھا جہاں میں بیٹھا تھا وہاں سے مسجد کے دروازے کے باہر کا منزل صاف نظر آ رہا تھا اچانک ایک عورت مسجد کے سامنے سے گزری اس نے میری طرف نگاہ ڈالی اور وہیں رک کر مجھے دیکھنے لگی پھر اس نے مسکرا کر اشارے سے مجھے اپنی طرف بولایا اس کی مسکراہت اور اشارے میں کوئی ایسی تلسمی طاقت تھی کہ میں اٹھ کر مسجد سے باہر آ گیا میرے دل نے کہا واپس مسجد میں جلے جاؤ مگر وہ عورت جو بڑی خوبصورت تھی کچھ اس انداز سے میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی کہ میں نے دل کی آواز پر کوئی دھیان نہ دیا اور عورت کے قریب جا کر پوچھا کیا بات ہے عورت نے کوئی جواب نہ دیا وہ میری طرف مسلسل دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی مجھ پر جیسے اس کی مسکراہت نے ایک سہر ستاری کر دیا تھا میں نے جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالا اور ایک بار پھر اس سے پوچھا کہ اس نے مجھے باہر کیوں بلایا ہے یہ عورت لباس سے مدیہ پردیش کے جنگلوں میں رہنے والے آدھی باسی قبیلے کی کوئی عورت لگتی تھی اس نے ایک گھٹنوں سے اوپر تک کمر کے گرد سیاہ رنگ کی ساڑی لپیٹ رکھی تھی پاؤں میں چاندی کے کڑے تھے کلائیوں میں بھی چاندی کے کڑے تھے گلے میں سرخ اور سیاہ منکوں کی مالا تھی جسم پر صرف ایک چولی تھی بالوں کا سر کے پیچھے جوڑا بنا رکھا تھا جس میں کسی درخت کا سرخ پھول لگا تھا ان قبیلوں کی عورتیں عام طور پر کالے رنگ کی معمولی شکل و صورت کی عورتیں ہوتی ہیں مگر اس عورت کا رنگ بھی زیادہ کالا نہیں تھا گہرا ساملہ تھا نقش بھی بڑے اچھے تھے وہ آدھی باسی قبیلے کے عورتوں سے بڑی مختلف عورت تھی اس کی نسواری رنگت کی آنکھوں میں ایک تیز چمک تھی حقیقت یہ ہے کہ میں اس کے جسم کے تلسم کا اسیر ہو چکا تھا اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا مجھے ایک گرم لہر اپنے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی میرے اندر سے ایک بار پھر وہی آواز آئی واپس مسجد میں چلے جاؤ مگر میں نے ایک بار پھر اس آواز پر کوئی دھیان نہ دیا عورت نے میرے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے رکھا تھا کہنے لگی میرے ساتھ آؤ اس کی آواز بھی جیسے کوئی جادو تھا وہ اپنی نظریں میرے چہرے سے بلکل نہیں ہٹا رہی تھی اس نے اس دوران ایک بار بھی دوسری طرف نہیں دیکھا تھا میرے اندر دو طاقتوں میں گویا ایک جنگ سی چھڑ گئی تھی ایک طاقت مجھے واپس مسجد کی طرف کھینچ رہی تھی اور دوسری طاقت مجھے اس پرسرار عورت کے ساتھ جانے پر مجبور کر رہی تھی وہ میری جوانی کے ابتدائی ایام کا زمانہ تھا میں کوئی نمازی پرہیزگار نوجوان بھی نہیں تھا اچھا کام بھی کر لیتا تھا اور برائی کی طرف بھی راغب ہو جاتا تھا کوئی اچھا کام کرتا تو دل کو سکون سا ملتا گناہ کرتا تو دل بوجل سا ہو جاتا اور پھر گڑ گڑا کر خدا سے اپنے گناہ کی معافی مانتا یہ سلسلہ ایک عرصے سے چل رہا تھا اس وقت میں اپنی تمام تھوڑی بہت اچھائیوں اور زیادہ برائیوں کے ساتھ اس پر اسرار جنگلی عورت کے سامنے موجود تھا اور دل پر شیطانی جذبات نے خبضہ کر لیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ وہ میرا ہاتھ کبھی نہ چھوڑے جب اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تو میں بے اختیار اس کے ساتھ چل پڑا میں نے اس سے یہ بھی نہ پوچھا کہ وہ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہے اور اسے مجھ سے کیا کام ہے کل رات کی بارش کے وجہ سے کہیں کہیں درختوں پر اب بھی پانی ٹپک رہا تھا وہ پاؤں سے ننگی تھی اور کچھے راستے پر کیچڑ سے ہٹ کر گھاس پر چل رہی تھی اس نے میرا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا وہ مجھے اس طرف لے جا رہی تھی جدر سے میں رات کو چل کر مسجد میں آیا تھا ایک جگہ وہ دائیں طرف درختوں میں مڑ گئی ذرا آگے جا کر ایک جھونپڑی آگئی یہ بانس کی چھوٹی سی جھونپڑی تھی اس پر ناریل کی شاخوں کی ڈھلوان چھت پڑی ہوئی تھی وہ مجھے جھونپڑی کے اندر لے گئی جھونپڑی کی زمین پر سوکھے پتے بچے ہوئے تھے اس نے مجھے بٹھا لیا اور بولی تمہیں بھوک لگی ہوگی تمہارے لئے کچھ کھانے کو لے آتی ہوں بھوک مجھے واقعی لگی ہوئی تھی میں اس بات پر حیران بھی تھا کہ وہ عورت بڑی صاف ہندی زبان میں بات کر رہی تھی وہ آدھی باس یہ قبیلوں کی زبان نہیں بول رہی تھی وہ جھونپڑی سے نگل کر باہر گئی تو میں نے چاروں طرف دیکھا جھونپڑی کی دیوار بانسوں کو جوڑ کر بنائی گئی تھی کونے میں مٹی کے دو مٹکے پڑے تھے ایک مٹکے کے اوپر سوکھے ناریل کا کھوپہ الٹا رکھا ہوا تھا یہ کھوپہ عام طور پر پانی یا دیہات میں تاڑی پینے کے کام آتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ یہ عورت کھانا کہاں سے لائے گی پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہیں قریب ہی اس کے قبیلے کا گاؤں ہو ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ عورت واپس آ گئی اس کے ہاتھ میں کیلے کے پتوں میں لپٹی ہوئی کوئی شیئے تھی وہ میرے سامنے بیٹ گئی اس نے کیلے کے پتوں کا بندل کھولا تو میں نے دیکھا کہ اس میں زرد رنگ کے موٹے چاول تھے جن پر چھوٹے چھوٹے آلوں کا سالن پڑا ہوا تھا کھاؤ پھر تم سے بات کروں گی وہ عورت کون تھی اور اس کے اندر کس قدر منفی طاقتیں تھی ابھی تک مجھے اس کا بلکل احساس نہیں ہوا تھا میں یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ جنگلی قبیلے کی کوئی عیش پسند عورت ہے جس نے ایک نوجوان کو دیکھا اور اسے بلا کر عیش پرستی کے خیال سے اپنے ساتھ خیال پیدا ہوا تھا اس کو دل سے نکال کر خدا سے اپنے گناہ کی معافیاں مانگ رہا تھا اور یہی فیصلہ کیا تھا کہ چاول وغیرہ کھانے کے بعد میں جھوپڑی سے نکل کر سیدھا مسجد میں واپس چڑھا جاؤں گا کیونکہ میرا خیال ابھی تک اسی طرف لگا ہوا تھا کہ بمبئی کے مجذوب نے مجھے جو مسجد میں دو نفل ادا کرنے کے لئے کہا تھا تو اس میں ضرور کوئی مسئلہت تھی اور وہاں سے مجھے کوئی ضرور ایسا غیبی اشارہ ملے گا جو مسلمان لڑکی آئیشہ کو تلاش کرنے میں مددگار ثابت ہوگا میں جلدی جلدی چاول کھانے لگا میں نے اس عورت کا شکریہ بھی ادا کیا وہ مٹکے میں سے پانی نکال کر لے آئی میں نے پانی پی کر پوچھا کیا تم اسی جھوپڑی میں رہتی ہو تمہارے گھر والے کہاں ہیں عورت نے کوئی جواب نہ دیا وہ میری طرف مسلسل تک رہی تھی اور تھوڑا تھوڑا مسکرا رہی تھی میں نے دل میں کہا کہ اگر جواب نہیں دیتی تو نہ دو مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں رہی میں تو تھوڑا بہت کھا پی کر یہاں سے رفو چکر ہو جاؤں گا لیکن میں جس بیانک چکر میں پھنسنے والا تھا اس کی مجھے خبر نہیں تھی میں نے زمانے کی بڑی مار کھائی ہے بڑے بڑے نشیب و فراز سے گزراؤں ہر قسم کے حالات دیکھیں ہیں بستر سنجاب و سمور پر بھی سویا ہوں اور فٹ پاتھوں پر بھی راتیں بسر کی ہیں شرافت کا ماحول بھی دیکھا ہے اور گناہ کی دلدلوں سے بھی بمشکل بچا ہوں میں نے ان سارے تجربات سے ایک ہی سبق سیکھا ہے اور وہ سبق میں نوجوان نسل تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب کبھی گناہ کا خیال دل میں آئے تو اسے اپنے ارادے کی ساری طاقت کا زور لگا کر فاراں دل سے نکال کر پھینک دیں اور توبہ استغفار کریں گناہ کی طرف قدم بھی نہ بڑھائیں یہ ہرگز نہ سوچیں کہ کوئی بات نہیں پھر کیا ہوا میں زیادہ آگے نہیں جاؤں گا بس دو چار قدم چل کر واپس آ جاؤں گا نہیں نہیں ایسا ہرگز ہرگز نہ سوچیں گناہ کے راستے پر آدمی ایک بار چل پڑے تو پھر اس کا واپس آنا محال ہو جاتا ہے اس لیے اول تو دل میں گناہ کا خیال بھی نہ لائیں لیکن بندہ بشر ہے اگر گناہ کا خیال آ بھی جائے تو اسے فوراں دل سے نکال کر پھینک دیں ایسے ماحول میں بھی نہ بیٹھیں جہاں گناہوں کی ترغیب کا امکان ہو جس گاؤں میں آپ کو نہیں جانا اس گاؤں کا کسی سے راستہ بھی نہ پوچھیں لیکن میں یہ غلطی کر بیٹھا تھا اور اس کا مجھے جو خامیازہ بھکتنا پڑا تھا اس کے تصور سے ہی آج میری روح کام پڑتی ہے اس وقت میرے دل میں گناہ کا خیال موجود تھا جب میں مسجد سے نکل کر اس پر اسرار جنگلی عورت کے پیچھے چل پڑا جب میں جھونپڑی میں بیٹھا چاول کھا رہا تھا اس وقت میں نے گناہ کے خیال کو دل سے ضرور نکال دیا تھا اور یہی فیصلہ کیا تھا کہ میں تھوڑے بہت چاول کھا کر واپس جنگل والی مسجد میں چلا جاؤں گا لیکن مسجد سے وہی خطرناک غلطی ہو گئی تھی کہ میں گناہ کے راستے پر قدم بڑھا چکا تھا اور گناہ کے راستے پر چل نکلا تھا جو مجھے نہیں کرنا شاہی تھا چنانچہ جب میں نے کھانا کھایا تو عورت سے کہا تمہارا شکریہ اب میں واپس جاتا ہوں مسجد میں مجھے اپنے ایک ساتھی کا انتظار ہے وہ آنے ہی والا ہوگا جنگلی عورت نے ایک گہرا سانس لیا اس کے سانس میں ایسی آواز تھی جیسے خوشک پتوں پر سانپ چل رہا ہو میں جانے کے لئے اٹھا تو اس عورت نے جو ابھی تک پتوں کے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی مجھے ہاتھ سے پکڑ کر نیچے بٹھا لیا میں نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھوں میں مردوں جیسی طاقت تھی مجھے ایک جھٹکا سا لگا تھا میں کچھ خوف زیادہ سا ہو کر بیٹھ گیا کہاں جا رہے ہو آج میرے ساتھ جنگل کی سیر کرو پھر میں تمہیں جہاں کہو گے چھوڑاؤں گی میں نے خوف کو دل سے نکال کر باہر پھینک دیا اور اس عورت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا سچ سچ بتاؤ تم کون ہو تمہاری زبان جنگلی قبیلے کی عورتوں والی نہیں تم بڑی صاف ہندی زبان بولتی ہو تمہارا رنگ روب بھی جنگلی قبیلے کی عورتوں کی طرح نہیں ہے کیا تم کوئی بھوت پریت ہو وہ ہنس پڑی اس کی ہنسی میں عجید قسم کی گھنٹیوں کی آواز مجھے سنائی تھی کہنے لگی اگر میں بھوت پریت ہوتی تو تمہیں اب تک کھا گئی ہوتی پھر اپنا دائیں ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ کر کہنے لگی میں ساتھ والے گاؤں کی رہنے والی ہوں قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں مسجد کے سامنے سے گزر رہی تھی تم پر نظر پڑی تم اچھے لگے تو میں اپنے ساتھ لے آئی ہوں اس سے زیادہ تم اور پوچھ کر کیا کروگے میں نے کہا تم اتنی جلدی کھانا کہاں سے لے آئی تھی یہاں آس پاس تو مجھے کوئی گاؤں نظر نہیں آیا اس نے کہا میں مہینے میں ایک آدھ بار اکیلی جنگل کی سیر کرنے کے لئے نکل پڑتی ہوں یہ جھونپڑی میں نے اسی لیے بنوائی ہوئی ہے یہاں میں کھانا پکا کر رکھ لیتی ہوں رات پڑ جائے تو اسی جھونپڑی میں سو بھی جاتی ہوں میں نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا جنگل کی سیر پھر کبھی کرلوں گا اس وقت مجھے مسجد میں پہنچنا ہے میرا دوست وہاں آنے ہی والا ہوگا اس عورت نے گردن ایک طرف جھکا کر بڑے خاص انداز سے کہا اگر تم کسی خاص چیز کی تلاش میں یہاں آئے ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں میں ذرا ٹھٹک گیا واقعی یہ عورت میری مدد کر سکتی تھی عائشہ کو لے کر جرائم پیشہ پجاری گنگولی اسی علاقے میں آیا ہوا تھا ہو سکتا ہے اس عورت کے ذریعے مجھے پجاری گنگولی کا کوئی شراغ مل جائے پھر بھی میں نے اسے اپنے دل کا راز نہ بتایا اور اسے مزید ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں کسی چیز کی تلاش میں آیا ہوں عورت مسکرہ رہی تھی کہنے لگی میں تمہارے دل کا حال تمہارے چہرے پر سے پڑ رہی ہوں تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم کوئی خاص مقصد لے کر ان جنگلوں میں آئے ہو اور ہاں مجھے ہاتھ دیکھنا بھی آتا ہے لاؤ میں تمہارا ہاتھ دیکھتی ہوں ہاتھ دکھانا آدمی کی بڑی کمزوری ہے میں نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کر دیا اس نے میرے ہاتھوں کی لکیروں کو غور سے دیکھا ان پر انگلیاں پھیرنے لگی پھر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تمہارے ہاتھ کی لکیریں بتا رہی ہیں کہ تم کسی مسلمان لڑکی کی تلاش میں یہاں آئے ہو میں تو اپنی جگہ سے ایک بار ہل گیا اس عورت کو کیسے پتا جل گیا تھا کیا ہاتھ کی لکیریں اتنا کچھ بتا دیتی ہیں کیا واقعی وہ دس چناسی کی ماہر تھی میں نے اپنی ہتھیلی کو مزید کھولتے ہوئے کہا کیا میرے ہاتھ کی لکیریں یہ بتا سکتی ہیں کہ وہ مسلمان لڑکی اس وقت کہا ہے اس نے میرے ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا اور بولی ہاتھ کی لکیریں تو نہیں بتا سکتی مگر میں بتا سکتی ہوں میں نے بیتاب ہو کر کہا پھر مجھے بتاؤ مسلمان لڑکی اس وقت کہا ہے کس حال میں ہے عورت ایک دو سیکنڈ کے لیے خاموش ہو گئی میری طرف مسلسل تکتی رہی پھر آہستہ سے سانس بھر کر کہا میرے ساتھ آؤ میں تمہیں اس مسلمان لڑکی سے ملاتی ہوں مجھے آر کیا چاہیے تھا اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا مجھے اس مسلمان لڑکی کے پاس لے چلو وہ ہس پڑی کہنے لگی میرا نام روپا ہے تم میرا نام لے کر مجھے بولاؤ میں نے فوراں کہا ہاں روپا مجھے اس لڑکی کے پاس لے چلو کیا تم اسے مل چکی ہو اب میں بھی اس پر اسرار عورت کو روپا کے نام سے ہی یاد کروں گا روپا ہنس کر بولی کیوں نہیں مجھے تو اس کا نام بھی معلوم ہے اس کا نام عائشہ ہے نا میں خوشی سے اچھل پڑا ہاں ہاں یہی نام ہے اس لڑکی کا مچاری مسیبت کی ماری ہے غریب لڑکی ہے ایک بدماش اسے اٹھا کر یہاں لے آیا ہے اس کے ماں باپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی روپا اٹھ کھڑی ہوئی آؤ میرے ساتھ تمہیں عائشہ سے ملاتی ہوں میں اس کے ساتھ جھومپری سے باہر آ گیا اب وہ عورت مجھے کوئی بھوت پریت قسم کی عورت نہیں لگ رہی تھی بلکہ میں اسے علم نجوم یا جوتش کے علم کا ماہر سمجھنے لگا تھا جنگلوں میں جو قبیلے خاص طور پر وستی اور جنوبی ہند کے جنگلی قبیلے آباد ہیں ان کے ہاں ایسے لوگ اکثر پائے جاتے ہیں جو جادو ٹونے اور جوتش کے علم کے ماہر ہوتے ہیں ان کے بعض قیافے بلکل سچ نکلتے ہیں یقیناً اس عورت روپا نے بھی جو اپنے آپ کو کسی جنگلی قبیلے کے سردار کی بیٹی بتاتی تھی یہ علم حاصل کر رکھا ہوگا آسمان پر نئی کالی گھٹائیں آنا شروع ہو گئی تھی اور ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی لگتا تھا کہ اب پھر بارش ہوگی وہ مجھے لے کر اس راستے پر جا رہی تھی جس راستے سے میں آیا تھا ہم مویشیوں کے خالی باڑے کے قریب سے بھی گزرے جب جنگل والا پرانا تالاب آیا جہاں رات کے وقت میں نے ایک عورت کو نہاتے ہوئے دیکھا تھا تو میں نے روپا سے پوچھا ابھی کتنی دور چلنا ہوگا اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بڑی محبت بھرے انداز میں بولی کیا تھک گئے ہو میں نے کہا بلکل نہیں میں نے ویسے ہی پوچھا تھا ہم انچے انچے گھنے درختوں کے نیچے سے گزر رہے تھے اور وہ ایسے چل رہی تھی جیسے اس جنگل کے چپے چپے سے واقف ہو ایک جگہ گھنے درختوں سے باہر نکلے تو میرا دل زور سے دھڑکا میرے سامنے وہی آسیب زدہ ٹیلا تھا جس کے اوپر رات والی کوٹڑی دن کی روشنی میں صاف نظر آ رہی تھی میرے قدم آہستہ ہو گئے روپا اسی ٹیلے کی طرف جا رہی تھی میں نے پوچھا کیا مسلمان لڑکی اسی کوٹڑی میں ہے روپا نے رکھ کر میری طرف دیکھا وہ یہاں نہیں ہے مگر میں تمہیں یہاں بٹھا کر اسے لے آؤں گی تم ڈرتے کیوں ہو یہاں کوئی شیر باغ نہیں رہتا آؤ میں اس کے ساتھ چلنے لگا جب ہم ٹیلے والی آسیب زدہ کوٹڑی کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو بجلی چمکی اور بادل زور سے گرچیں میں نے آنکھیں بند کر لی اور دل میں کہا یا خدا تو ہی میری حفاظت کرنا مگر خدا بھی اس کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں میں نے خود اپنی حفاظت نہیں کی تھی پھر خدا میری حفاظت کیوں کرتا مجھے مسجد سے نکل کر اس عورت کے پیچھے نہیں لگ جانا شاہیے تھا مسجد میری پناہ گاہ تھی میں وہاں پر خود بھی اپنی حفاظت کر رہا تھا اور خدا نے بھی مجھے اپنی حفاظت میں رکھا ہوا تھا میں اپنے نفس کے کہنے پر مسجد سے اٹھ کر اس عورت کے ساتھ ہو گیا اور یوں میں نے اپنے آپ کو شیطان کے آگے ڈال دیا تھا اور اپنی حفاظت سے غافل ہو گیا تھا اب میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہونے والا تھا جو اپنے نفس کا غلام بن جانے والوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے دن کی روشنی میں کوٹھڑی کی مخروطی چھت اور بوسیدہ دیواریں صاف نظر آ رہی تھی میں نے روپا سے پوچھا کیا یہ کوئی مندر ہے اس نے آہستہ سے کہا یہی سمجھ لو وہ کوٹھڑی میں داخل ہو گئی میں اس کے پیچھے پیچھے تھا کوٹھڑی میں دن کی ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی میری نگاہ سب سے پہلے کوٹھڑی کے کونے والے چھوٹے دروازے کی طرف گئی دروازہ بند تھا یہ وہی دروازہ تھا جس کے پیچھے سے رات کے وقت کسی عورت کے دستک دینے اور پھر مدد کے لیے پکارنے کی آواز آئی تھی میں دل میں کچھ ڈر سا ضرور محسوس کرنے لگا تھا میں نے محسوس کیا فضا میں سندور کی بو موجود نہیں ہے میں نے روپا کو بالکل نہ بتایا کہ میں توفانی بارش والی گزشتہ رات کا ایک حصہ اس کوٹھڑی میں بسر کر چکا ہوں روپا کونے والے دروازے کو غور سے دیکھ رہی تھی بادلوں میں سے ایک بار پھر زوردار گرج کی آواز پیدا ہوئی روپا نے میری طرف ایک نظر بھر کر دیکھا اور کہا تم یہاں بیٹھو میں مسلمان لڑکی آئیشہ کو لے کر آتی ہوں دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان